ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں اس کے علاوہ ہم بہت کی فائد شہر قوم بھی ہیں مجھے پزلز بنانے کا بہت شوق ہے پھر بھی میں مقصد ڈونٹی رہتی ہوں کہ ان کا فائدہ کیا ہے ہم جو اتنے پزلز بنا رہے ہیں آج کا یہ جو پزل ہے وہ بنا ہی اس لیے کہ فریم کروا کر وال ہنگنگ کے طور پر استعمال کیا جائے یہ تین فلورل پزلز کا سیٹ ہے جیو کا کمپنی کا ہے اور 500 پیس ایچ ہے میں نے اس کی میومنٹس لیں ہیں اور اور دیکھتے ہیں اس کو سی جال کہ میں بناتی ہو پھر دیکھتے ہیں اس کو وال ہنگنگ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایسیوزول بورڈر سے سٹارٹ کیا اور بورڈر بناتے ہوئی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ پیسے بہت فرملی فکس نہیں ہو رہے بلکہ فرم ہیں ہی نہیں آپ یہ ساتھ ساتھ جوڑ رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک پیس پکڑو گے تو صرف ایک پیس ہی آئے گا جبکہ پزل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کارنر سے پزل پکڑو تو پورا پزل کسی چارٹ پیپر کی طرح اٹھ جاتا ہے اس کے سائٹ پہ کلر فل بورڈر تھا جس کی بات میں نے سیریسلی کویسٹن کرنا شروع کیا کہ کیا اس کو فریم کیا جائے کیونکہ اگر فریم کروایا جائے گا تو کلر فل بورڈر کی جگہ جو فریم کا وڈن بلاک بورڈر یا براؤن بورڈر ہوگا وہ پرومیننٹ ہوگا اس لیے میں بہت جلدی یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں اس کو فریم نہیں کراؤں گی مجھے یہ کلر فل آؤٹلائن ہی زیادہ پسند آ رہی ہے اس کے علاوہ بنانے والے نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے کیونکہ مجھے لیونگ ٹھنگز نہیں چاہیے تھے اس میں لیونگ ٹھنگز نہیں ہیں فلاورز ہیں اس میں کلرز ہیں آرٹسٹک ٹچ ہے so it lives up to the purpose it's made for باہر کے ملکوں میں آپ کو گلو ملتی ہے اور پزل پریزرورز ملتے ہیں جن کو آپ لگا لو آپ کے پزل فکس ہو جاتے ہیں مجھے ابھی پزل پریزرور تک ایکسس نہیں ملی اس لیے میں نے old fashion طریقہ استعمال کیا ہے میں نے نیچے چارٹ پیپر رکھا ہے چارٹ پیپر پر چڑھانا بہت مشکل تھا کیونکہ اتنی بار ہی گئے رہے تھے لیکن کسی طرح ہم نے چڑھا ہی لیا اس کے اوپر میں نے دھرمو پول شیٹ رکھ کے اس کو الٹا کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو ٹیپ لگائی ہے پیکنگ ٹیپ اور وائٹ ٹیپ لگا کے اس کو فکس کیا ہے تاکہ سارے پیسز آپس میں جوڑے رہیں اب چونکہ میں نے wall hanging بنانی تھی تو میں نے wool سے finger knitting کے ذریعے chain بنائی ہے جس کا طریقہ میں نے آپ کو اپنے hairband والے ٹیٹوریل میں already سکھا دیا ہے اس chain کے ساتھ میں نے ان کی hanging کے لیے جگہ بنائی ہے matching wool لے کر and it looks like this اور ایک گڑھڑ ہو گئی ہے ہم نے wool کی جو hanging بنائی تھی وہ ہم نے غلط سائٹ پر لگا دی ہے کیونکہ ہم نے puzzle الٹا کیا تھا اور ہم یہ بھول گئے تھے کہ puzzle الٹا ہے اور الٹی سائٹ سے لگانے کا یہ disadvantage ہے اس کو میں fix کر لیتی ہوں پہلا puzzle as a wall hanging ہمارا تیار ہے اب آر یہ دوسرے puzzle کی میں جو تین puzzles بنا رہے ہوں without a doubt یہ pink flowers والا puzzle میرا سب سے favorite ہے اس کی colors بہت beautiful ہیں اس کی petals کے shades بہت اچھے آ رہے تھے کچھ مجھے pattern کا already idea ہو چکا تھا اس لئے مجھے بنانے میں easy لگ رہا تھا اور flower pot کے نیچے یہ جو اتنا پیارا green color کا trunk ہے یہ بہت mysterious element دے رہا گی لیکن جتنا اس کو بنانا آسان تھا اتنا اس کو chart paper پر transfer کرنا مشکل تھا attempt 1 failed attempt 2 failed اور اس کے بعد ہمیں بقاعدہ طور پر table سے توڑ کے chart paper کے اوپر دوبارہ بنانا پڑا یہ پورا puzzle but all is well that ends well so this ended well and this turned out beautiful as you can see last puzzle میں میں نے اکلمندی کی اور thermopole sheet کے اوپر ہی بنایا تاکہ transfer کرنے میں مسئلہ نہ ہو yellow is not my favorite color but I must say کہ yellow کی presence بہت دور دور تک فیل ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ میں اپنی آڈیو بک کے climax پہ تھی تو یہ mysterious keys return of old remote اور سب کچھ goblet of fire بہت happening situation چل رہی تھی جب میں یہ پزل میں آ رہی آپ نیچے دیکھیں گے تو flowers کے نیچے ایک bread pot left side پہ اور سنٹر میں ایک ڈوئی ہے I think یہ puzzle breakfast table کا ہے پھر دوبارہ سے taping chain making attaching and hanging یہ تینوں puzzles کی بہت ہی rustic سی look ہے اور یہ colors ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح compliment کر رہے ہیں بنانے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا میں نے اپنی table کی اوپر والی wall کی بجائے اپنی living room کی main wall کے اوپر ان کو hang کیا ہے and they are looking beautiful موسیقی 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 موسیقی